اچھا ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر ویکٹر پروڈکٹ اور اسکیلر پروڈکٹ کی دو چیزیں پڑھیں اب اس چپٹر کے اندر ہم اسکیلر اور ویکٹر پروڈکٹ کی جو دوسری کریکٹرسکس ہیں وہ پڑھیں گے جو رمیننگ ہے پہلی کریکٹرسکس پہلی دو ان کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا کیونکہ ان کو ڈیٹیل چاہیے تھی کیونکہ آپ ان میں وہ سٹارٹنگ کر رہے تھے ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ان سے ڈیٹیل تھوڑی ہم کم دیں گے لیکن جو ان کی دوسری کریکٹرسکس ہیں ان کو ڈیٹیل چاہیے بھی کم کیونکہ ان جو بیسس تھا ان دو پروپرٹیز کے اوپر تھا تو تیسری پروپرٹی یہ ہے کہ اگر اسکیلر پروڈکٹ دو ویکٹرز کا اسکیلر پروڈکٹ ہم کریں دو ویکٹرز کا مگر وہ انٹی پیرلیل ویکٹرز ہوں تو اسکیلر پروڈکٹ آف انٹی پیرلیل ویکٹرز کیا ہوگا ہم اس ویڈیو کے اندر وہ چیز سمجھیں گے اب جو سکیلر پروڈکٹ ہوگا انٹی پیرلیل ویکٹرز کا وہ سمجھنے پہلے آپ کو کچھ الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں کہ جس طرح انٹی پیرلیل لفظ ہے جہاں بھی لفظ آپ کے پاس انٹی پیرلیل آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 180 ڈگری تو انٹی پیرلیل ویکٹرز کس طرح ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ویکٹر آپ کا اس طرف جائے گا ایسٹ کی جانب تو آپ کا جو دوسرا ویکٹر بھی ہوگا وہ آپ کا جائے گا ویسٹ کی جانب تو اس ویکٹر اور اس ویکٹر دونوں کے درمیان جو بیچ میں انگل بنی اس انگل کو ہم کہیں گے کہ وہ انگل ہے آپ کی 180 ڈگری اسی طرح آپ کے پاس جب بھی لفظ پیرلیل آئے تو اس کا پیرلیل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0 ڈگری پیرلیل کا مطلب ہے ایک ویکٹر کے اوپر دوسرا ویکٹر یا ایک ویکٹر اور دوسرا ویکٹر آپس میں سیم ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اسی طرح جب بھی آپ کے پاس یہ لفظ آئے کہ وہ آپس میں پرپینڈیکولر ہیں تو پرپینڈیکولر کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جا رہا ہے سامنے تو دوسرا اس کے بالکل اوپر جا رہا ہے تو بیچ میں جو انگل بنائیں گے وہ 90 ڈگری بنائیں گے تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں آپ ان کو یاد کر لیں بہرحال ابھی ہم آتے ہیں کہ جب ہم سکیلر پراؤڈٹ کریں گے انٹی پیریل ویکٹر کا تو کیا ہوگا فرسپوز یہ اے ویکٹر اور یہ بی ویکٹر دونوں آپس میں جو ہیں پرپینڈیکولر ہیں انٹی پیریل ہیں یہ اے ویکٹر اور اس کا ہم نے ڈاٹ کیا بی ویکٹر کے ساتھ تو ہمیں جو انسر ملا وہ انسر ہے ہمیں کہ اے اور بی ویکٹر کا ہم نے ڈاٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم جو لگائیں گے وہ ہوگا کاؤس اور یہاں جو انگل بن رہی ہے وہ ہماری ون ایٹی ڈگری تو کاؤس ون ایٹی ڈگری آپ کے پاس یہ ہے اسی طرح ہم جب ابر کاؤس ون ایٹی ڈگری کریں گے تو کاؤس ون ایٹی ڈگری کا جو ویلیو ہے وہ ہے مائنس ون تو اب ہم اے ویکٹر کا ڈاٹ کریں گے بی ویکٹر کے ساتھ تو اے اور بی ہم نے لکھا ڈاٹ بی اس طرح جو آپ کے پاس کاؤس کا جو انسر آیا ہے اس کاؤس ون ایٹی کا وہ آیا ہے مائنس ون تو ہم نے یہاں لکھ دیا مائنس ون اب یہ مائنس ون جب اس کے ساتھ ملٹیپلا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا مائنس کا تو اے ویکٹر ڈاٹ بی ویکٹر اس ایکل ٹو مائنس اے بی یعنی کہ دو ویکٹر کی ہم ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ہمیں جو ویکٹر ملیں گے وہ ہمیں مائنس میں ملیں گے اگر ہم یہی سیم پروپرٹی سکیلر پروڈکٹ نہیں بلکہ ویکٹر پروڈکٹ کریں ہم جو ہے انٹی پیرلل ویکٹرز کا تو ہم اب لکھ رہے ہیں ویکٹر پروڈکٹ آف انٹی پیرلل ویکٹرز اگر ہم ویکٹر پروڈکٹ کریں انٹی پیرلل ویکٹرز کا تو کیا ہوگا اب انٹی کا جیسے آپ کو لفظ پتا ہے انٹی پیرلل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھٹا جو ہے آپ کی برابر ہوگی اگر یہ ایک ویکٹر ہے A اور دوسرا یہ ویکٹر ہے B اور ہم ان کا ویکٹر پرادکٹ یعنی کروس پرادکٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو کروس پرادکٹ میں جب بھی ہم ٹرگناومیٹرک ریشو لگاتے ہیں تو وہ کون سا لگاتے ہیں سائن تھیٹا تو ہم نے لگایا یہاں سائن تھیٹا مگر یہاں آپ کو پتا ہے کہ جو تھیٹا ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے اسی وجہ سے جہاں آپ کے پاس A B ہے وہاں آپ نے A B سیم لکھا جہاں سائن ہے وہاں آپ نے سائن سیم لکھا لیکن اس تھیٹا کے جگہ آپ لکھیں گے ابھی 180 ڈگری اسی طرح جب آپ نے اس کے اوپر 180 ڈگری لکھا ہے تو یہ ابھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو سائن 180 ڈگری ہے آخر وہ کس کے برابر ہے سائن 180 ڈگری جو ہے وہ ہماری برابر ہے سائن 0 کے سائن 180 ڈگری is equal to 0 تو اس حساب سے ہمیں جو اب ویلیو ملا وہ یہ ملا ہے کہ اے اور بی انٹو سائن سوری اے بی اور ہم اس کو تھوڑا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے لکھ دیا اے اور بی اس سائن کا جو ہمیں انسر ملا ہے وہ ملا ہے 0 تو ہم نے یہاں لکھ دیا 0 تو 0 جس کے ساتھ ملٹیپلا ہوتا ہے اس کو 0 کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو 0 انسر آئے گا ہمارا تب جب a اور b ویکٹر کا ہم کروس پروڈٹ کریں اور وہ a اور b ویکٹر ہمارے دونوں انٹی پیرلیل ہوں اب انٹی پیرلیل کس طرح ہیں کہ آپ کا a ویکٹر ادھر جا رہا ہے اور b ویکٹر آپ کا ادھر جا رہا ہے اور اگر آپ ان کا کروس پروڈٹ کریں Entertainment کریں گے تو آپ کا جواب انٹی پیرلیل آئے گا یعنی آپ کا جواب جو ہے وہ zero آئے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ان کی چوتھی condition ہے وہ یہ ہے کہ جو self product ہے ویکٹر کا اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا تو چوتھی property ہم لکھ رہے ہیں کہ جو ان کا self product ہے یعنی کہ ویکٹر کو ہم ویکٹر اپنے کے ساتھ ہی multiply کریں the self product of a vector a اگر ایک ویکٹر a ہے اور اس کا ہم self product کر رہے ہیں is equal to the وہ equal کس کے ہوگا is equal to the square of its magnitude is equal to the square of its magnitude یہی property ہم نے پہلے کے اندر بھی ڈسکس کی تھی لیکن یہاں وہ چیز اور کلیر ہو جائے گی جو ہم نے پہلی property میں ڈسکس کی تھی وہ square of its magnitude کے کس طرح برابر ہوگا وہ یہاں چیز اور بھی صاف شفاف نمونے سے آ جائے گی اب یہاں for suppose آپ کے پاس یہ ایک a vector ہے اور اسی a vector کو ہم multiply کر رہے ہیں اس کے اپنے ہی vector کے ساتھ تو a vector dot a vector تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا a dot a اور یہاں ہم دیں گے cos ہم نے cos اس لیے دیا کیونکہ یہاں جو ہے وہ angle dot product ہے اب یہاں آپ یہ دیکھیں جب vector کے اوپر vector ہے اور اپنے ہی vector کے ساتھ اپنا vector multiply ہو رہا ہے تو وہاں جو angle بنے گی وہ ظاہری بات ہے zero degree بنے گی تو ہم کہیں گے کہ یہاں جو theta ہے وہ zero degree ہوگی کیونکہ اپنا ہی vector اپنے ہی اوپر multiply ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک vector ہے a اور یہ a vector اپنے ہی vector کے اوپر multiply ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ zero degree angle آئے گی کیونکہ وہاں angle بن ہی رہی رہی تو a dot a vectors کا اگر ہم نے dot product کیا تو ہمارے پاس جواب آیا a dot a cos zero degree اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ جو cos zero degree ہے وہ کس کے برابر ہے cos zero degree ہمارے برابر ہے one کے تو ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ a dot a ہم نے لکھا اسی طرح ہم نے cos zero لکھا اور cos zero جو ہمارا multiply ہو رہا ہے one کے ساتھ تو one جب اس کے ساتھ multiply ہوا sorry cos zero کا جواب ہے one اور one جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ ہو جائیں گے a dot a کیونکہ one جس کے ساتھ ہی multiply ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تو a اور a جب آپس میں multiply ہو جائیں گے تو ان کا جو answer آئے گا ہمیں last میں وہ a square آئے جائے گا کیونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں کیوں وہ اس لئے ہے کیونکہ آپ two into two کرتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح لکھتے ہیں two square یا اگر آپ three square ہوتے ہیں تو آپ three into three لکھتے ہیں مطلب دو three بن کر three square بنتا ہے تو دو a مل کر یعنی دو a کا product کر کے ہمیں a square ملے گا اسی طریقے سے اب ہم جا رہے ہیں یہی same property وہاں ڈسکس کرنے ویکٹر product کے اندر اب ہم کہیں گے کہ self product اگر ہم کریں کن کا ایک ویکٹر کا self product of a vector a of a vector a is equal to وہ جو self product ہے ہمارا وہ ہو جائے گا یہاں جس طرح ہمارا یہاں maximum تھا تو وہاں self product کسی بھی اس کا zero ہو جائے گا تو self product of a is equal to the zero کہاں یہ zero ہے in vector product اگر آپ اس a vector کو اپنے ساتھ ہی ملٹیپلائے کریں لیکن ان کو vector product ورا رول لگائیں گے تو ان کا جو جواب آئے گا جو answer آئے گا جو resultant آئے گا وہ zero آئے گا مثال کے طور پر یہ ایک a vector ہے اور اس کو دوسرے اس کے اپنے ہی a vector کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں مطلب یہ a vector کو ملٹیپلائے کرو a vector کے ساتھ مگر اس کو cross کریں تو یہ آپ کا برابر ہوگا a.a اور یہاں ہم دیں گے cos zero degree وہ zero اس لئے ہے کیونکہ یہاں angle بن ہی نہیں رہی تھی تو theta is equal ہماری zero degree آ جائے گی تو اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو cos zero degree ہے یہ آخر کس کے برابر ہے cos zero degree ہماری برابر ہے one کے تو ہم نے لکھ دیا one تو ہم یہاں لکھ رہے ہیں ابھی a cross a ان دونوں vectors کا اور برابر ہے ہمارا a.a اور cos zero کا جو value ہے وہ ہمارا برابر ہے one کے product ٹھیک ہے cos zero کا value تو one کے برابر ہے ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیں کیا اگر ہم cross product کریں تو ہم یہاں cos لگا سکتے ہیں ہم یہاں cos نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم یہاں sin لگائیں گے اور یہاں cross product ہے تو ہم نے جب اگر sin zero degree کی تو sin zero degree کا جو value ہمارے پاس آتا ہے وہ zero ہی آتا ہے تو sin zero کا value اگر zero آیا تو یہاں ہم نے zero لکھا اور zero جس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کو zero ہی کر دیتا ہے تو مطلب اگر a ویکٹر اپنے ہی a ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارا جو answer آئے گا وہ zero آئے گا اب یہ جو zero ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا کہ یہ zero اپنے ویکٹر اپنے ساتھ ملٹیپلائی ہو تو تب zero آئے گا جب ویکٹر پروڈکٹ ہو اور اپنا ویکٹر اپنے ساتھ ہی ملٹیپلائی ہو تو zero a square تب آئے گا جب وہاں آپ کے پاس scalar product ہو تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ scalar product ہو تو کیا ہوگا ویکٹر product ہو تو کیا ہوگا کیونکہ ان دونوں کا یہ تھوڑا بہت difference آپ نے سمجھنا ہوگا اچھا اس کے بعد جو ہماری پانچویں property ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں characteristic صاف ہے scalar product کے اندر پانچویں property ان کی کہ جو scalar product ہے وہ commutative ہے scalar product commutative property کو satisfy کرتا ہے کہ اب ہم لکھیں گے کہ جو scalar product ہے satisfies commutative property وہ commutative property کو satisfy کرتا ہے یا اس کو مانتا ہے اب وہ کس طرح ہے وہ کس طرح مانتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بھی یہاں یہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ commutative property کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے property commutative کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ two plus three کریں یا آپ three plus two کریں دونوں کا answer جو ہے وہ same آئے دونوں طرف سے اگر آپ مطلب numbers کا جو آرڈر ہے وہ اگر ترتیب چینج کریں گے ان کی تو answer کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ترتیب چینج کرنے سے answer پر کوئی فرق نہ پڑے تو ہم اس کو commutative property کہتے ہیں یا مثال کے طور پر لیکن commutative property میں ترتیب چینج کتنوں کی کریں گے ہم ترتیب صرف چینج ہم دو کی کریں گے تو commutative property ہمارا محدود ہے دو نمبر کی ترتیب تک کا اسی طرح اگر کسی کو نہیں معلوم تو ہم اس کے لئے بھی سمجھ لیتے ہیں اگر ہم a plus b کریں یا ہم b plus a کریں اگر دونوں صورتوں میں جواب same آئے تو ہم کہیں گے کہ وہ commutative satisfied کر رہا ہے اگر دونوں صورتوں میں insert same نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ وہ commutative property نہیں یہ تو ہم نے پڑے ان کے کچھ جنرل جو ہیں وہ مثال اب commutative property کے اندر ہم کر رہے ہیں sell scalar product skiller product کا مطلب یہ ہے کہ اگر a vector کو آپ ڈاٹ کریں b vector کے ساتھ تو اس کا جو answer آئے گا وہ same آئے گا اگر آپ b vector کو ڈاٹ پروڈٹ کریں a vector کے ساتھ مطلب اگر vector کی multiplication کی ڈاٹ پروڈٹ میں اگر آپ ترتیب change کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ ترتیب change کرنے سے کس طرح فرق نہیں پڑتا وہ اب ہم اس کو اس کا example اور اس کا مثال بھی اب سمجھنے جارے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ایک partition coordinate system i یہ آپ کے پاس j اور یہ آپ کے پاس k یہ ہم پہلے ویڈیو کے اندر ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ اگر آپ i vector کو ڈاٹ کریں گے j کے ساتھ تو ہم لگائیں گے i j ان کے اوپر یہ کیپ ہے i j cos theta اب یہاں یہ مجھے بتائیں کہ i اور j کے درمیان جو angle بن رہی ہے وہ کتنی ہے i اور j کے درمیان angle بن رہی ہے 90 degree تو اب ہم نے لکھا کہ جو theta ہے ہماری وہ 90 degree کے برابر ہے اگر theta ہماری 90 degree کے برابر ہے تو ہم نے لکھا i dot j is equal to i j cos 90 degree اب cos 90 degree کا جو answer ہے وہ کیا آتا ہے cos 90 degree کا جو answer آتا ہے وہ ہمیں آتا ہے zero degree تو مطلب i dot j ہم نے کیا تو ہمیں جو answer ملا وہ ملا zero degree i dot j اگر ہم کر رہے ہیں تو اب answer کیا مل رہا ہے zero answer مل رہا ہے یعنی کہ zero scalar میں مل رہا ہے اب ہم کر رہے ہیں j dot i اگر ہم j dot i کریں تو ہم کیا لگائیں گے فارمولا j dot i cos theta اور j اور i کے درمیان بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس j اور یہ i ان دونوں کے درمیان بھی angle same 90 degree ہے تو ہم نے یہاں لکھ دیا کہ j اور i کو اگر ہم کریں گے تو بھی وہاں theta آپ کی 90 degree ہوگی اس وجہ سے یہاں j dot i is equal to j dot i cos 90 کی جگہ اب ہم theta کی جگہ ہم لکھیں گے 90 اور جو cos 90 اب آپ کے پاس آ رہا ہے cos 90 degree کا کیا value ہے zero ہے تو ہم نے کہا کہ j dot i is equal to j dot i multiplied by zero تو آپ کے پاس j dot i unit vector کا جو answer آیا وہ zero آ رہا ہے کیونکہ zero جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو zero اب یہاں آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ i dot j کر رہے ہیں تو بھی zero j dot i کر رہے ہیں تو بھی zero دونوں طرف سے answer same آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ i dot j اگر ہم vector کی کر رہے ہیں تو برابر آ رہی ہے اگر ہم j dot i vector کی کر رہے ہیں ترتیب ہم change کر رہے ہیں multiplication میں تو ابھی answer پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ آپ کی community commutative property scalar product satisfy کر رہا اسی طریقے سے آپ i dot k is equal to k dot i کے برابر ہوگی کیونکہ وہ commutative ہے ان کے اوپر آپ cape دیں گے کیونکہ یہ vectors ہیں اسی طریقے سے unit vectors ہیں اسی طریقے سے اگر آپ j dot k کریں گے وہ برابر ہوگا آپ کا k dot j کے اس طرح سے ہماری جو commutative ہے property dot product satisfy کر رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہی same property کیا vector product satisfy کر رہا ہے اب ہم لکھ رہے ہیں کہ vector product جو ہے پہلے ہم لکھ رہے ہیں vector product پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ vector product does not satisfy وہ بعد میں دیکھیں گے کس طرح satisfy نہیں کر رہا لیکن آپ کو پہلے یہ چیز میں بتا دوں کہ vector product does not satisfy the commutative property وہ commutative property کو satisfy نہیں کرتا اگر وہ satisfy نہیں کر رہا تو وہ کس طرح نہیں کر رہا ہم نے یہ چیز سمجھ نہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم a vector کو cross کریں گے b vector کے ساتھ تو ہمیں جو answer ملے گا وہ ہوگا minus b vector cross multiplication a یعنی اگر آپ a vector کو b کے ساتھ کریں یا b کو a کے ساتھ کریں تو وہ آپس میں برابر تو ہوں گے magnitude کے ساتھ سے مگر direction کے ساتھ سے وہ آپ کے برابر نہیں ہوں گے یا magnitude ان کا negative آئے گا تو اگر اس سائیڈ negative ہے اور اس سائیڈ positive ہے تو کیا یہ برابر ہوئے آپس میں پھر ہم کہیں گے یہ برابر نہیں ہوئے committed property satisfy نہیں کر رہے اب کس طرح نہیں کر رہے وہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں i cross j اور دوسری طرف سے ہم کرتے ہیں j cross i ہم یہاں یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دونوں اطراف برابر آ رہے ہیں i cross j اگر ہم لکھیں گے تو i cross j کو ہم کس طرح لکھیں گے i cross j sin theta کیونکہ یہ cross product ہے i cross j ہماری برابر ہے sin theta کے اسی طرح j cross i کے ساتھ بھی ہم کیا لکھیں گے کہ j cross i برابر ہے ہماری j cross i sin theta کے اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک i vector ہے یہ j اور یہ k i اور j کے درمیان سوری یہ آپ کے پہلا جو نمبر ہے یہ i ہے i اور j کے درمیان جو angle بن رہی ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے 90 degree اور j اور i کے درمیان جو angle بن رہی ہے وہ بھی 90 degree ہے تو ہم نے کہا کہ جو theta ہے وہ ہماری 90 degree ہے i اور j کے درمیان بھی 90 اور j اور i کے درمیان بھی دونوں کے درمیان جو ہے وہ 90 ہے تو اب ہم لکھیں گے i cross j sin 90 degree اب ہم یہاں تھوڑا اس طریقے سے کر رہے ہیں داکہ آپ کو دونوں method سمجھا جائیں کہ ان طریقوں سے آپ سکیلر کو بھی کر سکتے تھے مطلب ادھر سے وہ ادھر سے یہ اس کے بعد آپ کے پاس j cross i اور sin theta ہے یہاں ہم کیا لکھیں گے sin 90 degree اب جو sin 90 کا value ہے sin 90 degree کا value آپ کے پاس آتا ہے 1 تو یہاں ہم دیں گے 1 تو i cross j sin کی جگہ اب ہم لکھیں گے multiply اور sin 90 کا جو answer آئے ہمارے پاس وہ 1 آیا اسی طرح j cross i multiply sin 90 کا جواب ہمارے پاس answer آ رہا ہے وہ 1 آ رہا ہے تو ہم لکھیں گے i cross j کا جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے i cross j اور j cross i کا جواب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے j cross i اب آپ نے یہ بھی چیز سمجھی تھی کہ cross product کے اندر جب بھی آپ یہ i ہے یہ j ہے اور یہ k ہے i سے j کی طرف جائیں گے تو آپ کو نتیجے میں ملے گا k تو i کو cross کیا آپ نے j کے ساتھ تو آپ کو نتیجے میں جو answer ملا جو resultant ملا وہ ملا k اسی طرح اگر آپ j کو multiply کریں گے i کے ساتھ تو آپ کو نتیجے میں k تو ملے گا لیکن وہ minus کا k ہوگا کیونکہ ابھی آپ کلاک وائز رستے سے آئے ہیں یہ کس طرح ہو رہا ہے وہ ہم پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو discuss کر دیا ہے تو اب k برابر ہو رہا ہے minus k کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں vectors آپس میں برابر ہوئے یہ برابر نہیں ہو رہے کیونکہ ایک plus کا ہے ایک minus کا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے cross product وہ دونوں طرف سے اگر آپ ترتیب chain کر رہے ہیں تو ترتیب chain کرنے کی وجہ سے یا order chain کرنے کی وجہ سے جواب same نہیں آ رہا تو مگر یہ مسئلہ یہ کہ وہ community property کو satisfy نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو vector product ہے does not satisfy the community property کیونکہ ادھر سے اگر آپ a cross b کریں اور ادھر سے b cross a کریں تو آپ کا جو answer ہے اس میں minus آ رہی ہے مطلب دونوں کا answer same نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے اگر دونوں اطراف سے ترتیب یا order chain کرنے کے بعد جواب same نہیں آ رہا تو یہ ایک جو ہے cross product کو satisfy نہیں کر رہا اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اگر دوسرے کچھ values کریں جس طرح j اور k کو اگر ہم کرتے ہیں j cross k اگر آپ j cross k کو کریں تو کیا وہ برابر آئے گی k cross j k j cross k کو ہم کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ملے گا i جس طرح i یہ j اور یہ k ہے j اور k کو آپ نے multiply کیا تو آپ کو جو answer ملا وہ ملا آئے اسی طرح k کو آپ اگر j کے ساتھ کریں گے تو answer آپ کو آئے تو ملے گا مگر وہ minus i ملے گا اسی وجہ سے یہاں آپ کے پاس جو answer آیا وہ minus i آیا تو مطلب دونوں اطراف سے جو answer آ رہا ہے وہ same نہیں ہے تو یہ آپ کا associated property کو satisfy نہیں کر رہا اگر آپ i j k اور k cross i آپ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہاں کی ہے cross k cross i اور یہاں آپ کرتے ہیں i cross k k cross i کس طرح ہوتی ہے i یہ j اور یہ k آپ نے یہاں کی ہے k سے آپ نے cross کیا ہے i کے ساتھ تو آپ کو جو answer ملے گا وہ ملے گا j اسی طرح ہم نے یہاں لکھ دیا کہ k cross i کا جو answer آیا وہ j اور یہ چیز ہم نے پڑی تھی اگر ہم اس کو counterclockwise کے بجائے اب clockwise ہم جانا شروع کریں یعنی کہ i سے k کی طرف جائیں i سے mk کی طرف آئے تو ان دونوں کا جو product ہے وہ ہمیں ملے گا j j تو دے گا لیکن وہ minus کا دے گا تو یہ ہمیں ملے گا minus j اس طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ چیزیں ہیں اور یہ community property ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ واضح الفاظ میں اس کی مضمت کر رہا اور اس کو وہ نہیں مان رہا اب جو property ہمارے پاس ہے جو community property کے بعد ہوتی ہے آپ سب کو پتائیں کہ sixth property آپ کی یعنی کہ یہ اگر fifth تھی تو ہم six پڑیں گے property یا characteristic ابھی جو six characteristic ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ associated property کو satisfy نہیں کرتا ہے کہ scalar product آپ کا associated property کو satisfy کرے گا جو commutative کو satisfy کرے گا وہ ہی associative کو کر پائے گا جس کو commutative نہیں آتا وہ associative کو بھی satisfy نہیں کر پائے گا تو scalar product of اب ہم کر رہے ہیں of the scalar scalar product of scalar product satisfied وہ satisfy کرتا ہے satisfies the associated property ہمارا ہمارا associated property کو satisfy کرتا ہے اب ہم نے یہ چیز یہاں تک جو ہے وہ لکھتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں اس کے لئے product جو ہے وہ associated property کو کس طرح satisfy کر رہا ہے سب سے پہلے associated property کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھیں associated property میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ تین چیزوں کو multiply کریں لیکن اگر آپ ترتی بھی چین کریں تو جواب میں کوئی فرق نہ پڑے مثال کے اوپر two multiply by three اس کو آپ نے multiply کیا پھر five کے ساتھ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ two کو multiply بعد میں کریں پہلے آپ three اور five کو multiply کر دیں تو دونوں صورتوں میں جواب سیم آئے گا یہاں ہم پہلے multiply کریں two اور three کو جواب آ رہا ہے ہمارے پاس six اور پھر ہم اس کے جواب کو multiply کریں five کے ساتھ تو six times of five آئے گا ہمارے پاس thirty اسی طرح سے یہاں ہم پہلے multiply کر رہے ہیں three into five کو تو ہمارے پاس answer آ رہا ہے fifteen اور fifteen کا جو answer آیا اس کو ہم multiply کریں پھر two کے ساتھ تو ہمارے پاس جواب آیا وہ آیا اگر دونوں صورتوں میں answer سیم آ رہا ہے تین نمبر کی ترتیب چین کرنے کے بعد بھی تو ہم کہیں گے کہ وہ اسکیلر پرادکٹ یا وہ چیز یا یہ نمبر associated property کو satisfy کر رہے ہیں associated property کا مطلب یہی ہے اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ نمبر میں اس طرح ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہی سیم چیز ویکٹر پرادکٹس کے اندر اگر آئے گی تو کس طرح آئے گی ویکٹر پرادکٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ a ڈاٹ کریں b کے ساتھ اب ہم دوبارہ اس چیز کو لکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ a ڈاٹ b کریں ان دونوں ڈاٹ کا جو جواب آئے ملٹیپلکیشن کا اس انسر کو آپ ڈاٹ کریں c ویکٹر کے ساتھ یا پھر آپ a کو چھوڑیں پہلے پہلے آپ b اور c کو جو ہے وہ ڈاٹ پرادکٹ کر دیں ان کو جو جواب آئے وہ a ویکٹر کے ساتھ کریں تو دونوں صورتوں میں جواب آپ کا جو ہے وہ سیم آئے گا اب یہ جو ہے کنڈیشن ہے associated property کی اسکیلر پرادکٹس کے اندر اسی طرح اگر یہی سیم property ہم یہاں دیکھیں گے ویکٹر پرادکٹس کے اندر تو چلو ویکٹر پرادکٹس کے اندر ہم بعد میں آتے ہیں اب associated property اگر یہ اس طرح ہے تو یہاں ہم تین ویکٹرس لیتے ہیں ویکٹرس میں کس طرح ہے مثال کے طور پر یہ آپ کا a ویکٹر ہے اس کو ہم ڈاٹ کیا j ویکٹر کے ساتھ ان دونوں کو کے انسر کو ہم ڈاٹ کریں گے k unit ویکٹر کے ساتھ وہ برابر ہوگا اگر آپ a unit ویکٹر کو بعد میں کریں پہلے آپ j.k unit ویکٹر کا جواب نکالیں پھر آپ اس a کے ساتھ ملٹی پلائے کریں اب آپ کو معلوم ہے کہ i.j ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے کہ i.j کے درمیان 90 انگل بن رہی ہے اور i.j کا جو انسر ہوتا ہے وہ 0 آتا ہے وہ کس طرح ہم وہ پیچھے ڈسکس زیادہ ڈیٹیل میں کر کے آئیں اب یہاں زیادہ کرنی کی اس کو ضرورت نہیں ہے i.j کا جو انسر آ رہا ہے وہ ہے 0 اور اسی طرح آپ کے پاس جو k ہے k ہم نے لکھا یہاں in the same way ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہاں ہم j اور ڈاٹ k کا اگر ہم کریں گے تو j ڈاٹ k کا جو انسر ہے وہ بھی ہمارے پاس آتا ہے 0 تو یہاں ہم نے لکھا i same اور پھر ہم نے لکھا ڈاٹ پھر ہم نے بریکٹ میں جو ہمارے پاس j ڈاٹ کے اس کا انسر کیا رہا ہے 0 یہ تھا بریکٹ والے کا انسر یہاں 0 اگر ہم 0 کو ملٹیپلائے کریں k کے ساتھ تو ہمارا جو انسر آ رہا ہے وہ 0 آ رہا ہے اسی طرح i کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں 0 کے ساتھ ہمارا جو انسر ہے وہ 0 آ رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں صورتوں میں ہمارا جو انسر ہے وہ 0 ہی 0 آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یا بلکل اس نے ڈاٹ پروڈٹس دونوں اطراف سے same آ رہا ہیں مطلب associated property کو satisfy کر رہے ہیں اب یہی سیم چیز اسکیلر پروڈٹس جو ہیں وہ اسوشیٹیو پروپرٹی کو satisfy نہیں کرتے اب وہ کس طرح نہیں کرتے وہ اب ہم یہاں سمجھنے جا رہے ہیں اسکیلر پروڈٹس کی یہ چھٹی پروپرٹی ہوگی جس میں ہم یہ کہیں گے کہ ویکٹر پروڈٹس کی کہ ویکٹر پروڈٹس جو ہیں وہ satisfy نہیں کرتے ہمارے اسوشیٹیو پروپرٹی کو ویکٹر پروڈٹس does not satisfy or satisfy the associated property لیکن وہ ہم پہلے ان کا دونوں کا answer لکھتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کیا satisfy کر رہا ہے اور کیا satisfy نہیں کر رہا ہے ویکٹر پروڈٹ اسوشیٹیو پروپرٹی of ویکٹر پروڈٹس اب ان دونوں ویکٹرز کی ہم اسوشیٹیو پروپرٹی نکالنا چاہ رہے ہیں اب ہم یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ satisfy کر رہے ہیں یا نہیں اسوشیٹیو پروپرٹی کا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ a ویکٹر ہو اس کو آپ cross کریں b ویکٹر کے ساتھ پھر ان دونوں کا جو answer آئے ان کو آپ cross کریں c ویکٹر کے ساتھ تو وہ برابر ہوگا اگر آپ a ویکٹر کو b اور cross c ویکٹر کے answer کے ساتھ multiply کریں گے تو تو دونوں صورتوں میں جو answer آئے گا وہ same آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسوشیٹیو پروپرٹی satisfy cross products میں ہوگی یا نہیں اب ہم یہ چیز یہاں ڈیٹیل کے اندر دیکھ رہے ہیں for suppose آپ کے پاس a جو ہے وہ i unit ویکٹر ہے cross ہم کر رہے ہیں اس کا j unit ویکٹر کے ساتھ ان دونوں کے answer کو ہم cross کر رہے ہیں k unit ویکٹر کے ساتھ اور وہ کیا وہ برابر ہوں گے اگر ہم i cross unit ویکٹر ہے اس کو ہم multiply کریں j cross کے ان دونوں unit ویکٹر کے ساتھ تو اب ہمارے پاس کچھ یہ ہے کہ اگر ہم i cross j کرتے ہیں تو ہم پچھلے پڑھ کے آئیں ویڈیوز کے اندر کہ i cross j کا جو value ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے k تو یہاں جو ہمارے پاس answer آیا وہ ہے ہمارا k تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو answer ہے i cross j کا وہ ہم لکھیں گے k ہم نے اس کو cross کیا پھر k کے ساتھ اور k اور k کے جب ہم کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو angle ہے وہ zero degree ہے اور sign zero ان کو zero کر دیتی ہے تو اب ہم کہیں گے k k cross k دونوں کا جو answer ہے وہ ہے zero تو یہاں ہم نے لکھ دیا zero اب ہم اس سائٹ جلتے ہیں کہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے j cross k تو j cross k کا ہمارے پاس جواب آتا ہے i j k اور j cross k کا answer آتا ہے ہمارے پاس i cross product کے اندر یہ ہم چیز پہلے ہی discuss کر چکے ہیں تو i ہم نے یہاں یہ same لکھی جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے یہ ہم نے cross same لکھی جو ہمارے پاس ہے اسی طرح جو آپ کے پاس i cross j ہے اس کا جو answer آیا وہ آیا ہے ہمارے پاس آئے تو اگر ہمارے پاس یہاں آئے آیا ہے تو اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ i cross i کا جو answer ہے وہ آتا ہے ہمارے ساتھ zero کیونکہ یہ دونوں parallel vectors ہیں اور parallel vectors کا cross product zero ہوتا ہے تو i cross i کا جو answer آیا وہ بھی آیا zero تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں اطراف سے ہمارا answer آ رہا ہے same تو ہم نے کہا کہ yes associated property کو وہ satisfy کرتے ہیں وہ کون satisfy کرتے ہیں جی vector product یہ جو چیز ہم نے کہی تھی کہ جو vector community property کو satisfy کریں وہی associated property کو satisfy کر لیں گے یا کر پائیں گے وہ چیز بھی ضرور ہے لیکن وہ کہاں پہ apply ہوتی ہے کہاں پہ apply نہیں ہوتی اب ہم چلتے ہیں دوسری جو اس کی last property ہے جو یہاں اب ہم discuss کرنے چاہتے ہیں اچھا یہاں یہ چیز ہے کہ اگر ہم دونوں ویکٹرز کو آپس میں associated property میں scalar product ہم کر رہے ہیں اور scalar product کا جو ہمیں answer آ رہا ہے unit vectors کے حساب سے وہ satisfy بھی ہو رہا ہے مگر پھر بھی یہ چیز ہے کہ یہ cross product جو vectors product کا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ satisfy نہیں کرتا it does not satisfy the associated property کیوں نہیں satisfy کرتا حالانکہ یہاں ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ وہ satisfy کر رہا ہے پھر بھی وہ satisfy نہیں کرتا وہ ہم discuss کریں گے دوسرے ویڈیو کے اندر کہ ان کا وہ کیا example ہے اور کیا logic ہے کہ یہاں یہ چیزیں سب ہونے کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ associated property ہے ویکٹر product کی وہ does not satisfy وہ satisfy نہیں کرتے تو اب ہم جو ہے وہ ان کی تیسری property کی جانب جا رہے ہیں میرے خیال سے وہ واحد property ان دونوں کی جو ان دونوں کے اندر وہ common ہوگی وہ ہے کہ distributed property vector products کی بھی اور distributed property scalar product کے اندر بھی اب ہم جو ہے distributed property یہ ہم نے six نمبر پڑھا اور ہم اس کی ان کی جو ساتھویں نمبر property ہے وہ distributed property ہم discuss کریں گے vector product کے اندر تو یہ ہمارے پاس ہے distributed property آپ ویکٹر 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 پروڈٹس کی جو distributed property ہے وہ satisfy کرتے ہیں یعنی کہ وہ committed بھی satisfy نہیں کرتے ویکٹر ویکٹرز جو ہیں associative کو بھی satisfy نہیں کرتے مگر ویکٹرز جس property کو satisfy کرتے ہیں اس property کا نام ہے distributed property اور distributed property کچھ اس طرح ہوتی ہے اس میں multiplication بھی ہوتی ہے اور اس میں addition بھی ہوتی ہے کہ a cross b plus c وہ برابر ہے اگر آپ a cross b کریں دونوں ویکٹرز کی پھر آپ پلس کر کے ان کو a cross c کریں یعنی یہ ہوا کہ اگر آپ b اور c کو aid کر کے پھر آپ a کے ساتھ cross کریں یا پھر آپ a اور b کو cross کریں اور a اور c کو cross کریں پھر ان دونوں کا جو answer آئے ان دونوں کو پھر آپ aid کریں تو دونوں صورتوں میں ان کا جو answer ہے وہ ہمارا same آئے گا اب یہ کس طرح ہے یہاں یہ چیز دیکھیں یہاں ہم نے ایک ویکٹر کی جگہ ہم نے لیا آئے اسی طرح بی ویکٹر جو آپ کا اس کی جگہ ہم نے لیا جے اور سی طرح سی ویکٹر جو ہم نے اس کی طرح لیا اس کی جگہ لیا ہم نے کے یہ آئے جے اور کے برابر کیا ہم ہم ان کو ایک ویکٹر جو ہے آپ کے پاس وہ برابر ہے آپ کا آئے کروس اور جو بی ہے وہ ہمارا جے یونٹ ویکٹر پھر ہم نے ان کو پلس کیا آئے کروس کے اب ڈسٹریبیٹیو پرابرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دونوں اطراف سے انسر نکالیں گے تو آپ کا دونوں اطراف سے جو انسر ہے وہ سیم آئے گا اب ہم اگر جے کروس کے کرتے ہیں تو آئے جے کے جے اور کے کا جو انسر ہے وہ ہمارے پاس آئے آتا ہے وہ ہم پچھلے ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں آئے ہے یہ جے ہے یہ کے ہے اگر ہم جے اور کے کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو انسر آئے گا وہ آئے آتا ہے تو ہم نے یہاں آئے کی جگہ لکھا آئے کروس دیا اور جے اور کے کے کروس جگہ ہم نے لکھ دیا آئے اسی طرح آپ کے پاس جو دوسری طرف انسر آ رہا ہے سوری بلکہ یہاں ہم جو ہے جے اور کے نہیں لکھیں گے کروس نہیں کریں گے بلکہ ہم نے یہاں پلس لکھنی کیونکہ یہاں پلس ہے تو ہم نے یہاں پلس کی ہے تو یہاں ان کا یہ انسر بھی نہیں بلکہ آئے آئے آپ کے پاس ہے جو کہ یہ والی ہے اور جے آپ کے پاس یہ والی ہے اور جو سی ہے آپ کے پاس کے ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ پلس ہے تو اسی وجہ سے یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ہم نے نہیں کرنا ہے اب ٹھیک ہے تو یہ ہمارا گم شم اس کے بعد آئے پلس جے ہی ہمارے پاس تو مطلب یہ ہوا کہ ہم آئے اور جے کے ساتھ اب کیا کریں پلس ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ آئے کو آپ ملٹی پلائے کریں گے پہلے آئے کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا آپ کا آئے کروس آئے سوری آئے کو ہم ملٹی پلائے کریں گے اس جے کے ساتھ کیونکہ یہاں جے ہیں آئے کروس جے پھر ہم ان کو پلس کریں گے یہ آپ کے پاس ہے کے یہاں کے کی جگہ ہم نے کیا لکھا ہے کہ پھر آپ ان کو ملٹی پلائے کریں گے آئے کو کے کے ساتھ تو آئے اور جے کا اب ہم کریں گے ملٹیپکیشن آئے اور جے کا ہمیں پاس انسر آتا ہے ک اور آئے اور کے کا ہمارے پاس جو انسر آتا ہے وہ آتا ہے کے آئے اور جے کا اسی طرح جے اور کے کا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے آئے اور کے تو اگر ہم آئے کو کراس کرتے ہیں کے کے ساتھ یعنی اس آئے کو ہم کروس کرتے ہیں کے کے ساتھ ہمیں جو آئیس 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 جے تو ہم نے یہاں لکھا کہ وہ انسر ہے آپ کا کہ اس کا I cross J کا K اور پلس میں I اور K کا جو انسر ہے وہ ہمارا ہے minus J اب ہم نے لکھا یہاں minus J اسی طرح اب ہم یہاں بھی جا رہے ہیں کہ I cross J اگر ہم کر رہے ہیں تو I cross J کا ہمارے پاس انسر آرہا ہے K پلس ہم کریں گے I اور K کو ہم اگر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو انسر آرہا ہے وہ الٹا minus J آرہا ہے تو اب ہم یہاں لکھیں گے minus J تو اس طرح بھی K پلس مائنس J اور یہاں پلس اور مائنس آپ کریں گے پلس انٹو مائنس مائنس تو ہم نے رکھا کہ K مائنس J آئے گا اسی طرح پلس انٹو مائنس مائنس تو یہاں بھی K مائنس J اور یہاں بھی آپ کے پاس K مائنس J تو ہم کہیں گے کہ جو ہمارا انسر ہے وہ دونوں صورتوں میں انسر سیم آ رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ دسٹریبیٹیو پروپرٹی کو سیٹسفائی کر رہا ہے یہاں تک آئے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اس کے بعد ہم یہی سیم پروپرٹی ڈسکس کریں گے جو ہے سکیلر پروڈٹ کی دسٹریبیٹیو پروپرٹی آف ویکٹر پروڈٹ تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا وہ سیٹسفائی کر رہا ہے اس ویڈیو کو اس ٹاپک کو یا نہیں